اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زبردست اور مزیدار اور کرسپی ویجیٹیبل سینڈوچ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے افطاری کے مزا کو دبالہ کر دیں گے تو آپ لوگ افطاری میں اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت سمپل سی اور آسان سی ریسپی ہے تو چلے جیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سینڈوچ کی سٹافنگ تیار کرتے ہیں ایک پین میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اب اس میں ایڈ کریں گے تین کری پتہ اور ایک چاہ کا چمچ سفید زیرہ اور اگر آپ کو بس کری پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں خالی زیرہ ایڈ کر لیں اس کو ہم نے ایک منٹ تک فرائے کر لینا ہے اس کو بہت زیادہ مسالوں کا آپ نے جلانا نہیں ہے بس آپ نے اس کو صرف ایک منٹ تک فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا فلیور آئل میں آج ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ ہری پیاس بھاریک کٹی ہوئی اور پیاس کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک منٹ تک اچھے سے فرائے کر لینا ہے اب ہم دو عدد آلو لیں گے اس کو بوائل کر کے اس کا چلکار ریموو کر کے اس کو میش کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے سٹیج پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان تھرڈ کپ ابلے و مٹر ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ دنیا پاوڈر ایک چاہ کے چمچ لال مچ پاوڈر ایک چاہ کے چمچ نمک اور تھوڑا سا ہرادنیا اس میں شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ساتھ ساتھ پکاتے جائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ سارا مسالہ جات کا فلیور اور ویجیٹیبلز کا فلیور اچھے سے مکس ہو جائے اور ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے آپ نے اس کو درمیانی آنچ پہ دو سے تیم نٹ تک کے لیے پکا لینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے پھر ہم اس کو فلیم کو آف کریں گے اور اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کو تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور یہ ویجیٹیبلز سینڈچ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بچوں اور بڑوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنج بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں آپ پارٹیز وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ایت پہ بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم سینڈچ بناتے ہیں ڈبل اوٹی کے سلائسز لیں گے دو سلائسز لیں گے میں نے بریٹ کی اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے چلی گارلک سوس کیونکہ میں سپائسی سینڈچ بنا رہی ہوں اس لئے ہم اس کو پر ایڈ کریں گے چلی گارلک سوس دونوں سلائسز کے اوپر میں نے اس طرح سے چلی گارلک سو سیٹ کی اب جو میں نے سٹفنگ تیار کی تھی وہ اس کے اوپر ہم فلنگ ساری رکھیں گے اور اس کو سپون کے مدد سے سارا اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے دونوں سلائسز کے اوپر اچھے سے ساری یہ ویجیٹیبلز کے مکسر کو ہم نے اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے دونوں سلائسز کے اوپر ہم اس کو سپریٹ کر لیں گے پھر ہم اس کو اوپر چیز کے سلائس یہ میں نے چیڈر چیز لیا ہے اس کے سینٹر میں ہم رکھیں گے چیڈر چیز کا سلائس اور یہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ کو چیز پسند نہیں ہے یا آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بریڈ کے سلائس کے اوپر دوبارہ سے چلی گارلک سوس لگا کے اس کو اوپر رکھیں گے اب ہم ایک پین لیں گے آپ توا بھی لے سکتے ہیں کوئی گریل پین لے لیں یا کوئی سمپل پین اس کو ہم آئل کے ساتھ گریز کریں گے اس کو اچھے challenge سے گرم کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر سینڈوچ کو اٹھا کر رکھیں گے اور اس کو اوپر سے ہلکا سا press کریں گے آپ اسکا اوپے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو گریل والے پین میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے دوسری سیڈ کے اوپر بھی آئل کے ساتھ اچھے سرہ سے گریز کر لیں گے اگر آپ کا یہ بٹر ہے تو آپ بتر بھی یوںز کرسکتے ہیں اب ہم اس کی سیڈ کو change کریں گے اور اس کو دونوں سیڈوں تک گوالڈن و برونے تک ہم اس کو پکا لیں گے اب اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال ہوں گے ہم اس کو اب کٹ کرتے ہیں آپ اس کو سینٹر سے ٹرائنگل کی شیپ میں کٹ کر لیں اور اس طرح سے آپ اس کو جس شیپ میں مرضی کٹ کر لیں یہ ویجیٹیبل سینڈوچ ہمارے بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ ضرور نہیں گا انشاءاللہ پھرم لیں گے کسی نیکس ریسپی میں اب ہم اس کو سرف کریں گے ٹومیٹو گھچپ کے ساتھ سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو